آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں نواز شریف کا خصوصی تیارہ اسلام آباد ائرپورٹ پر لینڈ کر گیا ہے نواز شریف کی لیگل ٹیم بھی اسلام آباد ائرپورٹ پر پہنچ چکی ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں نواز شریف کا خصوصی تیارہ اسلام آباد ائرپورٹ پر لینڈ کر گیا نواز شریف خصوصی تیارے پر دبائی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے تقریباً چار سال کی خودساقتہ جلا وطنی کے بعد اب نواز شریف وطن واپس پہنچ چکے ہیں نواز شریف کا خصوصی تیارہ اسلامباد ائرپورٹ پر لینڈ کر چکا ہے اسلامباد ائرپورٹ پر نواز شریف کی لیگل ٹیم بھی موجود ہے وہاں پر تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے اور اس کے بعد لیگل ٹیم سے مشافرت کریں گے کچھ لیگل دستابعزات پر نواز شریف کو دستخط کرنا ہے اور نواز شریف کو اپنی بائیومیٹرک کرنا ہے کیونکہ نواز شریف اپنی جو عدالت کے اندر درخواستیں لگی ہوئی ہیں زمانت ہیں حفاظتی زمانت جو مل چکی ہے اس کے اوپر جو مزید کیسز ہیں نواز شریف عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں ان کیسز کے اندر بائیومیٹرک اور لیگل جو دستابعزات ہیں اس کے اوپر دستخط نواز شریف کے کرنے ہیں اسی وجہ سے نواز شریف اس وقت سیدھا دبائی سے اسلامباد لینڈ ہوئے ہیں اسلامباد میں اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کریں گے لیگل ٹیم سے مشاورت کرنے کے بعد لاہور ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوں گے نواز شریف کا خصوصی تیارہ اس وقت اسلامباد ائرپورٹ پر لینڈ کر چکا ہے نواز شریف اس کے بعد اپنی کچھ قانونی مشاورت کے بعد لاہور کے لیے روانہ ہوں گے آج شام پاکستان مسلم نگنون نے منارے پاکستان میں ایک اہم جلسہ بھی رکھا ہے پاکستان مسلم نگنون کی جانب سے اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا استقبال کے لیے منارے پاکستان پر جلسہ گاہ بنایا گیا ہے اور ایک بڑا سٹیج سجایا گیا ہے پورے پاکستان سے کارکنان کی آمد جو ہے وہ متوقع ہے اس وقت نواز شریف تقریباً چار سال بعد پاکستان واپس پہنچکے ہیں